اچھا پھر اگر واپس واپس بیک ٹو بیک ٹو کلاس اور یہاں پہ ہمیں ایک سیس کر رہے تھے اچھا میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ لوگوں کے نام میں نے اپنی اینڈ سے تو چینج کیا تھے لیکن آپ کے اینڈ سے آپ لوگ اس کو چینج کر لیجیے گا ٹھیک ہے تاکہ پھر یہ دوبارہ کلاس میں ہم نے بہت اچھے اگزمپل لے لیا یہ ہم نے یہاں پہ اس کا بارڈ موڈر چک کر لیا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اس پیس ہو ہم چاہتے ہیں کہ علی عبدالرمان تمہارے درمیان میں یہ کیا ہے یہ خالی جگہ کیوں چھوڑیے مل کی کوئی نہیں بیٹھے مل کی کیوں نہیں بیٹھے آپ نے خالی جگہ کیوں چھوڑیے اگر کوئی بیٹھا والا کوئی چلے گئے یہ مارک ملی اس پیس آگی ہے یہ اس کو لاجک سمجھ میں نہیں ہے کیا بولے اس کو سمجھ میں آگیا ہم یہ ہم آپ کے درمیان میں کیا ہے پیڈنگ کیا ہے دو کرسوں کے درمیان میں انہوں نے پیڈنگ دی نہیں ٹھیک ہے بھائی تو ہمارے درمیان میں دو درمیان میں ہم نے جتنے سپیس دینا اسے کیا بولتے ہیں سیمپل بہت آسان ہے پروگرامنگ کون کہتا مشکل ہے اچھا پھر اس میں ہمارے پاس کتنے ٹائپ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے مارجن ٹھیک ہے مارجن اچھا سر یہاں پہ یہ چیزیں دیکھیں ہمارے پاس اگر لیندھ ہوگی تو یار وہ سی ایم میں ہوگی پی ایکس میں ہوگی پیٹی میں ہوگی اس کا میں آپ کو ایک آٹیکل نکال کے دے دوں گا پرسنٹیج میں ہوگی اسی طرح ہمارے پاس جو مارجن ہے یا تو مارجن کیا ہوگا ٹاپ رائٹ بوٹم لیفٹ رائٹ بوٹم لیفٹ اچھا اب تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈنگ کی لیے ہے ہم نے آپ کو ابھی تک کہہ رہا تھا ڈرسٹینڈنگ کی لیے ہے ہم اگر جو مارجن دیتے ہیں تو یا تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ مارجن دوسری پراپٹی چوہتھی پراپٹی اب اس کو ریپیٹ کل اب آپ کو یہ چیز ہے جو چیز ہے اور گھڑی کیسے اچھا ہمارا اچھا ہمارس پرابٹی کیسے رکھتی ہے اب ہماری بھول ہے اچھا ہمارے پرابٹی کیسے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایکسسیز ہو جاتی ہے یار اچھا ہمارے بلاس میں براہیم خانی کے علاوہ آپ کسی کو نیند آتی ہے تلاح تلاح کو نیند نہیں آتی ہے تلاح بول ہو جاتا ہے تلاح تلاح نیند آتی ہے بول ہوتی ہے ہے تو ابھی انٹرس نہیں ہے مطلب ابھی یار اس طرح کی اندر آپ کو جاتے ہیں اور کہاں آپ کو جانس طرح کے نوٹ دیتے ہیں ہمارے پاس بیٹھا رہے تھا اور وہ کہہ رہے تھے مرگا ہم نے پڑھا سارے ہوتا ہے پہ بوٹم ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں پہلے ہوتا ہے پھر بوٹم ہوتا ہے پھر بوٹم ہوتا ہے تو بہت سارے چیزیں آدمیوں کو ایک باڈی لینگویج کا ایک چیز دیتی ہے تو اگر اس طرح ہمیں سمجھ میں جاتا ہوں باڈی لینگویج کا استعمال کر لیں تو جی اسامہ پہلے پہلے ٹاپ ہاتھ کرنا ہے پھر رائٹ پھر باٹم پہ لے جائیں پھر اس کا لیٹ لے جائیں تو یہ آپ کے ہم نے ایک سیس کی اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ میں آگئے ہو اچھا اسے ماجین میں نہیں ہمارا بارڈر میں بھی اگر ہم اس طرح کے دے رہے ہیں نا ایک بارڈر اور بارڈر کے جو ہم ایک سپیسپک ویٹ دے رہے ہیں تک یہ ہم نے چاروں کونے چانے جو نکر ہوتے ہیں اس کے چاروں ٹائپ کہ بھائی اس کے ٹاپ پہ بھی بارڈر لگ دیا رہا ہے تو بھائی جیل بارٹم اپ ہم اس طرح دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی پروپرٹی کے اندر یہ کیا ہوتا ہے ہمارا رکارڈنگ کا ٹائم بچ جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو بارٹم پروپٹی ہے اس کی تین میلیوں تو آپ نے مارجن لکھا اور اس کے بعد آپ نے فور پی ایکس ہندرڈ پی ایکس और 120 यह आपने देख लिया तो वह कहां कहां अप्रेमिंट होगा तॉप राइड बोल्टम अगर दो कि तॉप बोल्टम जी अगर दो प्रॉपर्टी हों शाहें हमारे पास तो कहां होगे कि एक टॉप में दूसी बोल्टम नहीं कि भाई तॉप तॉप राइट बोल्टम और लेफ्ट खाली हो जाएंगे ठीक है और अगर हम इसको पिर हम चाहते हैं कि हमारे पास टॉप और बोल्टम में होतु क्या करेंगे क्या लिखेंगे स्पैस्पाइक मेंशन कर देंगे और यह भी कर सकते हैं कि जो दर्मियान वाला उसको हम जिरो देदें अच्छा बाई मैं रखाल से यह टॉपिक आप लोगों को किलियर होगा अब एक्सेस की बारी है कि देखें आगर तू आगे तो इस तरह आएगा जिना अच्छा प्रेट बोटम इन लेफ्ट कर तो डियर से तो फिर मुझे यहां पर कि आम ने अब जबना ता कि आपड़ा था कि आपड़ा था आज आप आपड़ा था अभी हम क्या पड़ा था तर पैडिंग जी सुमेर पैडिंग क्या होती है کیا کیا بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں مجھے آزان ہوگی آزان اچھ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آزان بھی سن لی جواب بھی دی دیا تو ہمارے پاس پیڈنگ کیا ہوتا ہے اور کو بتائے گا جو ایلیمنٹ ہے اچھا اس کے ایگزمپل چاہیے آپ کو ہمارا دروازہ ہے یہ کیا ہے اس دروازے کی باہر سے جو کنڈی ہے وہ کیا ہے اور اندر سے کنڈی ہے کیا ہے اور چاہیے آپ کیلئے یہ ہمارا روم کے درواز ہے تو اسی طرح ہمارا جو ایلیمنٹ ہے اس ایلیمنٹ کے اندر جو ہمیں ٹیکس کے اندر جو پیڈنگ چاہیے مثلا ہی جو ہمارے پاس پیڈنگ کے استعمال ہوا ہے نظر نہیں آرہا یہ ہمارا ایلیمنٹ ہے بھوٹ کیم ٹھیک ہے اس بھوٹ کیم اور یہ جو پیڈنگ لگی ہے یہ کہاں لگی ہے مارجن جو لگا ہے کس سے لگا ہے اب اگر پیڈنگ لگے گی تو وہ کس کے کہاں لگے گی اندر لگے گی ایکزیمپل صحیح ہے اس کی ایکزیمپل کریں اچھا ابھی اس کو ذہن میں رکھے گا ابھی تک ہم نے ایکسیس کی ہے نا اس کو ذہن میں رکھے گا اس کو ذہن میں رکھے گا اس کو ذہن میں رکھے گا جی عبدالرمان تمہارا پروریم سال ہوا کیسے ہوا آپ نے سٹیل میں کوئی ٹھیک ہے دیکھیں گا وہ تو ہوگی تو ہوگی ادھا نا اب آپ کو ہفتہ بھی اور بھی کلیر ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا اب اس کا آسان جو حل ہے یہاں سے میں اگر یہ فیفٹی ایس پاٹ آ دیکھیں کیسے ہوا آپ نے دیکھا ہل ہو اب نیکس سلتے ہیں یہ پیڈنگ اور پیڈنگ اور مارجن یہ ہو گیا ہمارے پاس نیکس ہمارے پاس ٹاپک جو ہے آج اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ یہ نوٹ کو پڑ لیں مارجن بھائی نوٹ سپیس آروم function سپیس آروم پڑ لیں پڑ لیں سپرس بچ 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 ہمارے بھائیوں نے گیکی فور گیکس نے گیکس فور گیکس نے آپ کے لئے ایکسیمپل بنائی اور جو میرے آپ کو پیش کر دی جی مجھے بتائیں اس میں ایکسپلین کریں جلدی کریں اس کا یادین محمد آپ اس سب ایکسپلین کریں کیا ہے دیوار کے پیچھے بیٹھا ہویا آپ کو نظر نہیں آئے بھائی یہ ایکسپل ہم نے آپ کے ساتھ مطلب بیسٹ اور ایزی ٹو ایزی جتنا آسان کر سکتے ہیں ہم نے آپ کے لئے ہم نے آپ کے لئے ہم نے آپ کے لئے دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کے لئے ہے ہم نے ہائیٹ اور ویٹ کیا جلدی ہے جانے کا آپ کیا جاندری گاڑ ہائیٹ اور ویٹ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مطلب اس کی لئے اور چھوڑا یہ ایکزمپل ہے اس کو آپ سے پاس رن کرنا ایڈونٹ نو کی کیسے رن کرنے اچھا من ہائٹ اور میکس ہائٹ من وید اور میکس من میکس میں کوئی مسئلہ منیمم اور میکسیمم واقعی ایکزمپلز ہیں تو ویسے آپ کو دکھانے کے لیے ڈیسے بکس موڈر فاکس اون یور ورک ڈیسے بکس موڈر یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تقریباً ڈیسے جو ہمارا مہنگ یوزے جوگا وہ ہم لوگوں نے ایکزمپ کر لیا باپ لوگ فرینڈین ڈیولپر ہیں مجھتہید لوگ ہیں آپ لوگ باڈل کو یہ آپ نے پڑھنا ہے اس طرح کا کنٹینر ہوتا ہے اس کنٹینر میں ہم اس طرح کی اگر ہمیں اس کی پراپٹی دینی ہے مارجن دینا ہے باڈر دینا ہے تو یہ ہمارا دھمیان میں تقریباً ہم سارا کچھ دینے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ٹیکسس ہے اس پر ہم سب کچھ امپلائی کر سکتے ہیں بھائی ایکزمپلز آپ سب نے رن کرنی ہے ایک فائل میں سب بھی بیجنا ہے ایک ایکسٹرنل سیسے بنائیں گے ایک ایکسٹرنل سیسے بنائیں گے ایکسٹرنل سیسے چکلا دیں اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بہت سانی سیمپل پلنے ان کی ڈیفینیشن سے ہی واضح ہے ٹھیک ہے بھائی اور جو سمجھ میں نا ہے تو میرے خیال سے ہم اس کو کبھر کر لیں گے آف سیٹ اون سیٹ اور آوٹ لین اینٹر لین جو ہوتا ہے ٹیکس فار میٹنگ ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹھیکس ٹیکس میں ہمارے پاس انڈریڈ نے انڈرائز ہیں سوال کس کا ہے جی بھائی یہ کون ہے یو ایم اے نامی کیسے بھائی سوال بتائیں کیا سوال ہے مجھ سے کریں لے کر بتائیں نیچے لکھی میں آپ کو جواب دوں گا اچھا اب ہمارے پاس تھوڑا سا آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ٹیکس فار میٹنگ ہمارے بھی کر سکتے ہیں یعنی ہمارا جو ٹیکس ہے وہ آلینڈ کہاں ہوگا اس کی ٹرانس فار میشن کیا ہوگی اس کے انڈیوکیشن کیا ہوگی اس پیسن کیا ہوگی اور ہائٹ کیا ہو سکتی ہے ٹیک ہے بھائی یہ آپ کو پریکٹس کرنی کی ضرورت نہیں پریکٹس کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکزیپل یہاں پہ موجود اس کو رن کر لیجی کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹیکس آلینڈ کیا ہوتا ہے آلینڈ یہ ایک پروپٹی ہے ٹیکس آلینڈ کیا ہے اس پروپٹی کی پروپٹی کیا ہمارے پاس رائٹ لیفٹ سینٹر بوٹم نہیں سوری رائٹ لیفٹ سیٹ ہم کرتے سینٹر سینٹر ہوگا یا رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا کیا ہوگا سینٹر ہوگا یا رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا ٹھیک ہے کتنی پروپٹی کی تین رائٹ لیفٹ سینٹر سار ٹیکس بتا رہا ہوں یہ آپ نے بھولا ہے سمیر آپ نے سوالی کیا ہے ٹیکس 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 میں بھی کہہ چاہیے بتا تو رہا ہوں اس کے علیمت ہوگی نا کہ ٹیکس علیمت یا تو ہمارے پاس کیا ہوگی ٹیکس کلر 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 کسی نہیں ہے نا دوسرا ہمارے پاس ٹیکس علیمت واضح نہیں ہے یا تو وہ علیمت ہوگی سینٹر میں رکھنا ہے رائٹ لکھنا ہے ایرے لیفٹ لکھنا ہے اچھا ٹیکس دیکوریشن ٹیکس کیا ہے ہمارے پندوں کو مجھ پیچھنے چیز کائی کچھ چیز کائی چیز کائی کچھ کائی کام کیا باک ہے کامال کر لیں گے بس اچھا بھائی ٹیکس ڈیکوریشن یا یہ چیزیں آپ کے ہیں نا یہاں پہ پیج نمبر سے سیونٹی فائیف سے اس کو استعمال کریں میرے خواہد سے ہم اس کو کل تھوڑا سا بیٹھ رہیں گے اور پھر آگے ہم سے تقریباً آپ مجتہید ہے آپ لوگوں نے جو اصولیں جو اصولیں وہ پالی ہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا اس کی پریکٹس سے تک کہ پھر آپ ابھی آپ لوگ وکیل ہیں تو پھر تمہیں پریکٹس کریں گے کریں گے تو پھر آپ لوگ کیا بنیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی تقریباً کافی ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں پہ آج ہی کلاس کو سٹاپ کرتے ہیں کافی اور انشاءاللہ کل سے ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے یہاں پہ جو بس وقائے پریکٹس ہے میں جو ٹاپکٹ ہے وہ ہم نے کور کر لیا انڈرسٹینڈ بھی کر لیے ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے اور میں نے بھی کافی ساری چیزیں تو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں فردر اور ہم جاوسکرپ کو انشاءاللہ پڑھ کے رہیں گے جاوسکرپ کا کم از کم اور کچھ نہیں جاوسکرپ تو پڑھ کے رہیں گے